حرام اور حلال کے بارے میں ایک بڑا نازک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مچھلی مچھلی بہت سے لوگوں کو پسند ہے لیکن اسی میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جو چھوٹی مچھلی ہوتی ہیں بہت چھوٹی جن کے اندر کی گندگی کو صاف کرنا ممکن نہیں ہے بہت چھوٹی چھوٹی مچھلی کیا وہ مچھلیاں ماں آلائش کے یعنی اپنی گندگی جو مچھلی کے پیٹ میں جو اس کے آلائش ہوتے ہیں جو اس کی گندگیاں ہوتی ہیں جو اس کا کھانا وغیرہ سب رہتا ہے پیٹ میں اس کے ساتھ اس کو کھانا درست ہے یا وہ مچھلی حرام ہے کیا مسئلہ ہوگا بڑا ٹیڑھا مسئلہ اے صاحب احسن الفتاوہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے جیسا کہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر سات صفہ نمبر تین سو نوے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لئے کئی علماء نے اسی کو نقل کرتے ہوئے لکھ دیا کہ یہ مچھلی جو ہے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر کی گندگی صفائی نہیں ہو سکتی ہاں اگر کوئی اس کے اندر کی گندگی چھوٹی مچھلی کے اندر جو آلائش ہے جو گندگی ہے اس کو صاف کر دے تو پھر کھا لے کوئی دکت نہیں ہے اب ذرا سمجھئے یہ تو صاحب احسن الفتاوہ کا فتوہ تھا لیکن اور کئی فقہی کتابوں میں عربی کی کتابوں میں بھی یہاں میں اردو کی کتابوں کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو سکے جیسے بہشتی زور جو بہت مشہور کتاب ہے گھر گھر میں یہ کتاب پائی جاتی ہے اس کے حصہ نمبر نو صفہ نمبر ایک سو چار پہ اسی طرح عزیز الفتاوہ جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو بیس پہ اور امداد الاحکام جو بڑی مشہور کتاب ہے محتبر کتاب ہے جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو تیرہ پر آپ کھول کر دیکھئے لکھا ہے کہ حلال ہے بلکل جائز ہے اس کا الٹا احسن الفتاوہ کا الٹا کہ کیا ہے حلال ہے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اب سمجھئے کہ اصل پوائنٹ کیا ہے صاحب احسن الفتاوہ نے اس گندگی کی وجہ سے اس کو کہا کہ یہ جو ہے منمنہ ہے مکرو تحریمی ہے حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن محققین علماء نے جو صحیح ہے جو مسئلہ درست ہے جو عصا ہے جو جس پہ فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ بلکل حلال ہے اس کی وجہ یہ ہے مچھلی کے اندر جو بھی ہے سب حلال ہے مچھلی کے اندر جو گندگی ہے وہ کوئی ایسی گندگی نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا جائے کیونکہ وہ بڑی تفصیل ہے مچھلی کے اندر جو خون ہے وہ خون کے حکم ہے نہیں ہے وہ سب ایک تفصیلی گفتگو ہے دلائل یہاں بھی چھڑوں گا نہیں ورنہ تو آپ تو کہیں گے یہ کیا چل رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لئے اپنے اصل پوائنٹ کو سمجھئے مچھلی خود بزاتے خود حلال ہے جو بھی اس کے اندر ہے سب کچھ حلال ہے اگر بڑی مچھلی کے اندر جو ہے آلائش اس کو بھی کوئی کھا لے ایسے تو کھاتے نہیں ہیں آدمی کو گھن لگتا ہے پسند نہیں ہے خراب لگتا ہے کھانے میں اس کو آدمی کوئی کھائے گا بھی نہیں لیکن کوئی کھا لے وہ بھی حلال ہے دلائل کی بنا پہ اور تفصیل بھی جاؤں گا نہیں اگر وہ دیکھئے ایک پوائنٹ سمجھئے اگر اس کے اندر وہ ناپاک چیز ہو جس کو اندر مچھلی کے اندر جو ہے گندگی ہے اس کو ہم اگر ناپاک کہیں گے حلال پاک ہے تو حلال ہے پاک ہے تو کھانے میں کوئی دکت نہیں ہے کھا سکتے ہیں لیکن ہاں یہ اور بات ہے وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی ہے جیسے کوئی تھوک ہے تھوک تو پاک ہے کوئی تھوک نکال کے پھیک دے کوئی چاٹ لے گا اس کو پسند نہیں ہے تھوک کیسے چاٹے گا آدمی سوچئے پاک ہے مٹی مٹی پاک ہے کوئی کہے مٹی کھاؤں گا اچھا نہیں ہے کوئی پسند نہیں کرے گا مٹی کھا رہا ہے کیا بات ہے پاک ہے تو کھانا درست ہے جائز ہے لیکن ہاں پسند کی بات ہے کسی کو آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ میں کھاؤں گا نہیں اس میں مجھے پسند نہیں ہے اسی طرح اس کو بھی ایک طریقے سے گندگی کی طرح دیکھا جاتا ہے ہر آدمی اس کو ایک خراب سمجھتا ہے لیکن پاک ہے اگر وہ ناپاک ہو تو پھر مچھلی پیشاب بھی پیخانہ بھی سب تو پانی کے اندر اور پانی ہی ناپاک ہو جائے گا اگر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا ایک بہت لمبا چوڑا واقع ایک تو مثال سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ پاک ہے کیسے سمجھیں گے آپ تو اب آئی اصل پوائنٹ پہ مچھلی ماں ماں آلائش چھوٹی وہ بڑی سب ہے پاک ہے صحیح بات یہ ہے کہ وہ حلال ہے لہٰذا چھوٹی مچھلی جس کے اندر سے گندگی نہیں نکالی گئی ہے وہ بھی پاک ہے اس کے پاک ناپاک ہونے میں اس کو ساتھ کھانے میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا اندر سے گندگی نکالیں گے تب ہی حلال ہے ورنہ ماں آلائش کے یعنی اس گندگی کے ساتھ چھوٹی مچھلی جس کے پیٹ میں گندگی ہو سے پتا چلا جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بغیر آنٹ وغیرہ یعنی مچھلی کے اندر میں جو گندگی ہے اس کو نکالے بغیر سکھا دی جاتی ہیں پھر اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں سوکھی ہوئی مچھلی پھر کھاتے ہیں چٹنی وغیرہ بنا کے بھون وغیرہ کے بھون کے آگ وغیرہ ایسے کر کے کھاتے ہیں اس کو وہ بھی حلال ہے وہ حرام نہیں ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین